اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ آج جو ہم اسٹوری ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سسپنس، ٹریل اور ریونس سے بھری ہوئی ہے اور فیملی لفت تو کوٹ کوٹ کر شامل ہے یہ اسٹوری سیکنڈیئر سائنس اور کامرس کی انگلیش کی کتاب سے لی گئی ہے اس اسٹوری کے رائٹر فرینک آرثر ہیں اور اس اسٹوری کا نام 20 minutes with Mrs. Judy Okentum ہے کہانی کی شروعات ایک ریلوے سٹیشن سے ہوتی ہے جہاں ایک لیڈی بارش میں بھکتی ہوئی آتی ہے اور اس کا سمان پوٹر ریلوے سٹیشن کے ویٹنگ روم میں رکھتا ہے اس لیڈی کی ٹرین کے آنے میں ابھی 20 منٹ ہوتے ہیں اور یہ 20 منٹ اس کی زندگی کے سب سے قیمتی اور سب سے اہم 20 منٹ ثابت ہونے والے ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد پوٹر دوبارہ اس کمرے میں داخل ہوتا ہے ایک جنٹلمن کے ساتھ اس جنٹلمن کا سمان وہ اسی ویٹنگ روم میں رکھتا ہے یہ آدمی بھی ریلوے کا ویٹ کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوتا ہے اب اس ریلوے کے ویٹنگ روم میں دو لوگ موجود ہوتے ہیں ایک لیڈی اور دوسرا جنٹلمن اور دونوں ہی ٹرین کا ویٹ کر رہے ہیں اس ٹینٹارپ شٹی جانے کے لیے یہاں اب ہم اس جنٹلمن کو ہی کہہ کر پکاریں گے اور لیڈی کو شی ٹائم پاس کرنے کے لیے ہی باتشیت سے شروعات کرتا ہے وہ لیڈی سے پوچھتا ہے کہ آپ کیسی ہیں لیڈی کہتی ہے جی میں ٹھیک ہوں ہی پوچھتا ہے کیا آپ بھی سٹینٹارپ شہر جا رہی ہیں جس کے جواب میں لیڈی کہتی ہے جی ہاں میں وہی پر رہتی ہوں وہ میرا آبائی شہر ہے ہی کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اسی شہر کی رہنے والی ہیں تو کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ مسزیوڈیو کینٹم کہاں رہتی ہیں جس کے جواب میں شی حیران ہوتی ہے کیونکہ وہی اصل میں مسزیوڈیو کینٹم ہوتی ہے اپنی حیرانی کو چھپاتے ہوئے شی بولتی ہے نہیں میں نہیں جانتی آپ کو ان سے کیا کام ہے جس کے جواب میں ہی کچھ ایسا کہتا ہے کہ مسزیوڈیو کینٹم یعنی کہ شی حیران و پریشان ہو جاتی ہے بھی کہتا ہے کہ میں سٹینٹارپ سٹی ایک بہت ہی ضروری کام سے جا رہا ہوں اور وہ ضروری کام ہے مسزیوڈیو کینٹم کا قتل یہ بات سنتے ہی مسزیوڈیو کینٹم کے قدموں تلے زمین نکل گئی اس کے بعد ہمیں ایک فلیش بیک دکھایا جاتا ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے مسزیوڈیو کینٹم جو کہ سٹینٹارپ سٹی کی رہنے والی تھی بہت ہی پاورول فیملی کی ممبر تھی اس کے علاوہ اسیملی کی ممبر تھی بہت پیسے والی اور کھمنڈی خاتون ہوا کرتی تھی ایک دن کی بات ہے مسزیوڈیو کینٹم ایک بار میں موجود تھی جہاں انہوں نے بہت زیادہ ڈرنگ کر لی تھی نشے کی حالت میں اپنے دوستوں کے ساتھ انہوں نے وہاں ایک شرط لگا لی کہ وہ شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں اسی نشے کی حالت میں خود گاڑی چڑھا کر ایک برٹیکولر ٹائم کے اندر پہنچ جائیں گی تو وہی ویر اگزیٹ انہیں بہت 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 تیز گاڑی چلانے کا کہا گیا تھا اور انہوں نے نشے کی حالت میں وہ شرط قبول کر لی تھی اب حالات کچھ ایسے تھے کہ نشے میں دھت ایک بہت ہی مغرور خاتون جو ہر حال میں جیتنا چاہتی تھی رات کے اندھیرے میں بہت زیادہ تیز کار ڈرائیو کرتے ہوئے شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا رہی تھی صرف کچھ پیسوں کی شرط جیتنے کی خاطر اپنی اس تیز گاڑی چلانے کے دوران انہیں راستے میں ایک حادثہ پیش آنے لگا جب ان کے سامنے ایک بہت ہی بڑا ٹھرک آ گیا اب ان کے پاس دو آپشن تھے یا تو فٹ پات پر چلتے ہوئے دو لوگوں کو گاڑی سے ٹکر مار دیں اور خود کی جان بچا لیں اس کنڈیشن میں انہیں کچھ زخم آنے والے تھے یا پھر سیدھا اپنی گاڑی سامنے سے آنے والے ٹرک کے ساتھ بلاس کر دیں میس چوڈیو گینٹپ نے وہی کیا جو ان حالات میں عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں انہوں نے خود کی جان بچانے کی خاطر فٹ پات پر چلنے والے دو لوگوں کو گاڑی سے ٹکر مار دیں اور جس میں وہ دونوں لوگ انتقال کر گئے اب یہاں پریزنٹ ٹائم میں میسٹر ہی نے میس چوڈیو گینٹپ کو سارا واقعہ بتایا یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں تو سارا واقعہ یاد دلایا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ فٹ پات پر چلنے والے وہ دو لوگ ان میں سے ایک اس میسٹر ہی کی بیٹی اور دوسری وائف تھی اب میس چوڈیو گینٹپ سمجھ گئی کہ یہ صاحب سٹین تھارپ سٹی جا کر میس چوڈیو گینٹپ سے اپنی فیملی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں میس چوڈیو گینٹپ اس اسلحے میں میسٹر ہی سے کہتی ہیں کہ مجھے بھی یاد ہے اس واقعے کے بارے میں میں بھی سٹین تھارپ سٹی میں ہی رہتی ہوں اور یہ واقعہ اس وقت بہت مقبول ہوا تھا انہوں نے بتایا کہ میس چوڈیو گینٹپ جنہوں نے تمہاری فیملی کو مارا ہے وہ اصل میں ایک قتل نہیں بلکہ ایک روڈ ایکسیڈن تھا اور اس روڈ ایکسیڈن کے الزام نے میس چوڈیو گینٹپ کو اٹھارہ مہینے قید کی سزا بھی دی گئی تھی اس کے جواب میں میسٹر ہی کہتے ہیں کہ آپ خود بتائیں میڈم کیا دو لوگوں کا قتل کرنا اٹھارہ مہینے کی سزا کے لیے کافی ہے اور میں یہ بات مانتا ہوں کہ وہ ایک ایکسیڈن نہیں قتل ہے ناظرین یہاں ہمیں میسٹر ہی اپنی بیک سٹوری بتاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عدالت کی طرف سے میسٹ جوڈیو گینٹم کو اٹھارہ مہینے کی سزا سننے کے بعد میں بہت زیادہ مایوس ہو گیا تھا اور فوج میں چلا گیا اس دوران مجھے جنگ کے لیے کوڑیا بھیجا گیا میں زندگی سے بہت زیادہ مایوس تھا جنگ میں لڑتے ہوئے مجھے بہت زیادہ گولیاں لگ گئیں اور میں مرنے ہی والا تھا میرے ساتھی مجھے اسپتہ لے جانے والے تھے کہ اچانک میرے سامنے ایک چھوٹی سی کورین بچی آ کر کھڑی ہو گئی وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی اور اسے دیکھ کر مجھے اپنی بیٹی یاد آنے لگی بس میں نے سوچ لیا کہ اگر میں کبھی زندہ بچا تو یقیناً اپنی فیملی کا بدلہ لینے ضرور رہوں گا اب حالات کچھ ایسے تھے کہ میس چیوڈیو کینٹم کے سامنے انہی کا قاتل بیٹھا انہی کے گھر کا پتہ پوچھ رہے وہ بھی انہی سے ذرا سی بے وقوفی معاملہ خراب کر سکتی تھی میس چیوڈیو کینٹم نے اس مسٹر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اسے منانے کی کوشش کی کہ کسی بھی طرح اس قتل کا معاملہ ہٹ جائے اور آخر میں انہوں نے یہ سوچا کہ اسے ایک غلط گھر کا پتہ بتا دوں لیکن اب معاملہ تھوڑا سا دوسرے رکھ کی طرف جا رہا تھا مسٹر ہی اپنی بندوق نکالتے ہیں اور میس چیوڈیو کینٹم کے اوپر تان دیتے ہیں اب ناظرین یہاں کھلتے ہیں میس چیوڈیو کینٹم کو یہ لگ رہا ہوگا کہ وہ جس طرح کنونس کر رہی تھی اس سے سامنے والا شک میں پڑ گیا لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ جب میس چیوڈیو کینٹم میں انٹر ہوا تو اس نے میس چیوڈیو کینٹم کا پیک دیکھا اس سوٹ کے سپر میس چیوڈیو کینٹم کے نیم کا لیبل لگا ہوا تھا جس سے وہ جان گیا کہ اس روم میں ان کے ساتھ جو موجود ہیں لیڈی وہ میس چیوڈیو کینٹم ہی ہیں پلس ان کے کنونس کرنے سے اسے کنفرم ہو گیا کہ ہاں یہی میس چیوڈیو کینٹم ہے اب اس چیوڈیو کینٹم جانے کا کام بلکل بیکار ہے کیونکہ جس بندے سے وہ اپنی فیملی کا پدلہ لینا چاہتا ہے وہ تو بلکل سامنے اس اکیلے روم میں موجود ہے اب پکڑے جانے پر میس چیوڈیو کینٹم نے اسے مرانے کی کوشش کی اسے بڑے انچام سے درانے کی کوشش کی خدا کا واسطہ دیا گیر ساری مافیاں مانگی لیکن میسٹر ہی کنونس ہو گیا اس نے اپنی بندوق نیچے کر لی یہاں میس چیوڈیو کینٹم کو لگا کہ میسٹر ہی نے اسے ماف کر دیا ہے اتنے میں ان کے بیس منٹ پورے ہو گئے ٹرین آ گئی اور پورٹر روم میں داخل ہو گیا وہ میسٹر ہی کا سامان اٹھا کر وہاں سے چلنے لگا اور میسٹر ہی بھی پیچھے پیچھے انہی کے چلنے لگ گئے میس چیوڈیو کینٹم اس موقع پر بہت کچھ تھی انہیں لگا انہوں نے موت کو چکما دے دیا ہے اور سامنے والے کو بے وکوب بنا دیا ہے کنٹرول کنٹرول میسٹر جوڈیو کینٹم نے روم میں خوشیاں منانا شروع کر دی انہوں نے لگا کہ انہوں نے سامنے والے کو بے وکوب بنا دیا ہے ابھی وہ اپنی خوشیاں منع ہی رہی تھیں کہ انہوں نے پلٹ کر دوبارہ دروازے کی طرف دیکھا اب میسٹر ہی موجود تھے اور انہوں نے دوبارہ سے بندوق میس چیوڈیو کینٹم پر تان رکھی تھی اس سے پہلے کہ میس چیوڈیو کینٹم کچھ کہتی میسٹر ہی نے ہیڈ شاٹ دیا اور گولی سیدھا میس چیوڈیو کینٹم کے سر کے آر پار کر دی اب اگر آپ کے مائن میں کہیں یہ سوال آ رہا ہے کہ گولی مارنی ہی تھی تو پہلے کیوں نہیں مارتی پہلے کی چھوڑ دیا تو اس کا جواب ہے پوٹر یاد رہے کہ میس چیوڈیو کینٹم نے جب میسٹر ہی کی فیملی کو کمارا تو وہ بھی بچ کر نکل گئی تھی انہیں بھی قتل کے بدلے میں موت کی سزا نہیں ہوئی چھوٹی سی معمولی سے سزا دے کر ان کو چھوڑ دیا گیا تو یہاں میسٹر ہی بھی اپنے بارے میں کوئی بھی ثبوت چھوڑنا نہیں چاہتے تھے وہ جانتے تھے کہ پوٹر یہ جانتا ہے کہ ہم دونے اس روم میں موجود ہیں اگر گولی پہلے چلا دی جاتی تو پوٹر جب آتا تو وہ روم میں ایک شخص کی لاش اور دوسرے کو زندہ دیکھ کر پوریش کے سامنے گواہی دے سکتا تھا لیکن اب گواہی دینے کیلئے کچھ ہے ہی نہیں کیونکہ اصل میں تو پوٹر کے ساتھ مستر ہی جا چکے ہیں بس کچھ ٹائم نکال کر وہ واپس آئے اپنا کام پورا کیا اور اپنا بدلال لے لیا ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں سب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں